فرص کریں آپ ایک مسئلے پر ریسرچ کر رہے ہیں اس کے لئے آپ نے المدینہ لائبریجی میں دس کتابیں اوپن کی ہوئی ہیں آپ کے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے اب کیا آپ اپنے سسٹم کو چلتا چھوڑ دیں گے تاکہ جو جو کتابیں اوپن ہیں وہ بند نہ ہوں یا اپنی یاداش پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کو بند کرنے کا رسک لے لیں گے یا کتابوں کے نام اور پیج نمبر کو کسی جگہ نوٹ کر کے محفوظ کر لیں گے اور دوبارہ جب وقت ملے گا پھر ایک ایک کتاب کو اوپن کریں گے یا کوئی اور وقت طلب اور محنت طلب طریقہ اختیار کریں گے تاکہ آپ اپنے ریسرچ کو وہیں سے کنٹینیو کر سکیں لیکن اگر آپ یہ چیز جانتے ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی تو پھر بغیر وقت ضائع کیے بڑی آسانی سے آپ اپنے ریسرچ کو وہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی آئیے دیکھتے ہیں تب سے پہلے میں چند کتابیں اوپن کر لیتا ہوں اب فرض کریں کہ یہ کتاب اچھے مخلول کی برکت ہے اس کا میں نے یہ والا پیج اوپن کر رکھا ہے اس کتاب کا یہ والا پیج اوپن ہے اس کتاب کا یہ والا پیج اوپن ہے اور اس کتاب کا یہ والا پیج اوپن ہے یہ میں نے چار کتابیں اوپن کر لی ہے اور اب میں لائبریری کو بن کرنا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگلی بار جب میں لائبریری کو اپن کروں تو یہ چاروں کتابے اور ان کے یہی والے صفات جو اس وقت اپن ہیں تو یہی صفات اپن ہو کر سامنے آئیں تو اس کے لیے یہاں فائل کے منیوں میں آ کر save book session پر کلک کر دینا ہے اب میں نے لائبریری بند کر دی یہ دیکھیں اب دوبارہ اس کو اپن کرتا ہوں تو اب اگر میں نے وہی اپنی چاروں کتابے اور ان کے وہی صفات اپن کرنے ہیں تو دوبارہ یہاں فائل کے منیوں میں آ کر پہلے save book session پر کلک کیا تھا اب اس کے نیچے load books previous session اس پر کلک کر دینا ہے جب میں نے اس پر کلک کیا تو وہ چاروں کتابے اور ان کے وہی صفات اپن ہو گئے ہیں جن کو میں نے اپن کیا ہوا تھا اور save book session کیا تھا یہاں ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ save book session ایک ہی رہے گا اب جیسے میں نے پہلے چار کتابوں کے ساتھ save book session کیا تھا تو اب ایک اور کتاب میں اپن کر لیتا ہوں اور دوبارہ میں نے save book session یہاں سے کر دیا اب میں اس کو بند کرتا ہوں دوبارہ میں نے library کو اپن کیا اب دوبارہ یہاں load books previous session پر کلک کیا اب یہ دیکھیں اب یہ پانچ کتابوں والا جو book session میں نے save کیا تھا اب یہ وہ آیا ہے جو اس سے پہلے چار کتابوں والا save کیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے تو save book session ایک ہی رہے گا last time جو آپ نے کیا ہوگا وہ open ہوگا تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہمارا المدینہ library course اپنی اختتام کو پہنچا آپ کو یہ course کیسا لگا اس بارے میں کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ابھی اور بہت سارے courses اور research میں استعمال ہونے والے tools کے مطلق آپ کو بتانا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کی support کی ضرورت ہے support اس طرح کننی ہے کہ ہمارے چینل کو subscribe کیجئے اور اپنے رشتہ داروں دوستوں سے بھی subscribe کرائیے ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈس اپ گروپس اور سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیجئے اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں اس بارے میں بتایا کیجئے تاکہ مجھے حوصلہ ہو کہ میں جو اتنی محنت کر رہا ہوں وہ دیواروں سے باتیں کرنے کے لیے نہیں کر رہا بلکہ آپ دوستوں کو اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے پھر بتا رہا ہوں کہ ابھی بہت سارے software mobile application اور website کے متعلق آپ کو بتانا ہے لہٰذا ہمارے چینل سے بابستہ رہی ہے جلد ہی اپنے اگلے کوس کے متعلق یوٹیوب پوسٹ کے ذریعے اعلان کر دیا جائے گا تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں دعوے میں جا رکھئے گا فی امان اللہ